موسیقی کرکٹ کے کھلاڑیوں میں آج ہم جس ہیرو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہیں جاوید نیاداد ساتھیاں جاوید نیاداد پاکستان کے مایاناز اور عالمی شہرت کے حامل کرکٹر جو انیس سو پچھتر سے لے کر انیس سو چھانوے تک بینو لقوامی کرکٹ کھلتے رہے اور پاکستان کی قومی کیوکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کے کپتان بھی رہے جاوید نیاداد ابھی تک ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ اسکور بنانے والے بلے باز ہیں جاوید نیاداد کو پاکستان کیوکٹ کی تاریخ کا سب سے مستند بلے باز بھی سمجھا جاتا ہے بات اگر کی جائے جاوید نیاداد کے کریئر کی تو بینو لقوامی کرکٹ کریئر آپ کا تقریباً 21 سالوں پر محیط ہے اور ایک روزہ بینو لقوامی میچوں میں ابھی تک کسی دھی کھلاری کا 20 سال اور 272 دنوں کے ساتھ سب سے لمبا کریئر ہے اس کے علاوہ ان کے سویل کریئے کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ ایک روزہ بینو لقوامی میچوں کے عالمی کپ یعنی آئی سی سی ورل کپ میں انہوں نے 6 دفعہ شرکت کی ہے 1975 کے پہلے ورل کپ سے 1996 کے چھٹے ورل کپ تک دنیا کے کسی دیگر کھلاری کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ساتھی جاوید نیاداد کے بینو لقوامی ٹیسٹ کیریئر کا آغاز نو عمری میں ہوا جب 19 سال کے عمر میں آپ نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ نیوزیلنڈ کے خلاف قضافی سٹیڈیم لاہور میں 9 اکتوبر 1976 کو کھیلا اور اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی ہی ایننگز میں میچ کے پہلے ہی دن سینچری بنا کر شائکی نے کرکٹ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور اپنے آئندہ آنے والے یادگار کیریئر کی بنیاد رکھی اس ٹیسٹ سینچری نے ان کو دو یادگار ریکارڈ دیئے ایک تو یہ کہ وہ عباد اللہ کے بعد دوسرے پاکستانی بلے باز بن گئے جنہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ میں سینچری سکول کی اور دوسرا یہ کہ وہ اس وقت سب سے کم عمر ٹیسٹ سینچری بنانے والے بلے باز بن گئے اس وقت نیاداد کی عمر 19 سال اور 119 زن تھی ان کی اس پہلی ٹیسٹ سیریز کے تیسرے میچ میں جو 30 اکتوبر 1976 کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا جاویت نیاداد نے ایک اور عالمی ریکارڈ بنایا جب میچ کے دوسرے دن 31 اکتوبر کو انہوں نے ڈبل سینچری سکول کی اور دنیا ایک رکٹ کے سب سے کم عمر ڈبل سینچری سکول کرنے والے بلے باز بن گئے اس وقت نیاداد کی عمر 19 سال اور 111 زن تھی پہلے یہ ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے بلے باز جورج ہیڈلی کا تھا جو انہوں نے 1930 سے انگلینڈ کے خلاف بنایا تھا اور نیاداد نے اس ریکارڈ کو 46 سال بعد توڑا لیکن نیاداد کا ریکارڈ ابھی تک محفوظ ہے اور 34 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ دنیا ایک رکٹ کے سب سے کم عمر ڈبل سینچری بنانے والے بلے باز ہیں اپنی اس پہلی ٹیسٹ سیریز کے تین میچوں کی پانچ انگلز میں سیٹر میں میاداد نے ایک بار پھر امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور اس سیریز میں دو سینچریہ سکور کی میاداد نے اپنی سچی فارم کو برقرار رکھا اور اگلے سال 1989 میں پاکستانی ٹیم نے نیوزیلنڈ اور آسٹریلیا کا دورہ کیا تو ان دونوں سیریز میں میاداد نے امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور دونوں ٹیموں کے خلاف سینچریہ سکور کی نیوزیلنڈ کے خلاف پرائز چرچ میں بننے والی سینچری 160 گو ان کی کریئے کی پانچیں سینچری تھی لیکن پاکستان سے باہر یہ ان کی پہلی سینچری تھی بھارت کا دورہ 1982 اور 1983 میاداد کیلئے کئی لحاظ سے یادگار ثابت ہوا اس سیریز کے چھے میچوں کی چھے اننگز میں میاداد نے 80 اور 108 کی آسٹس سے دو سینچریوں اور ایک نس سینچری کے ساتھ 596 سکور بنائے جس میں ان کی ہیدراباد میں کھیلی گئی 280 سکور کی ناقابل شکست اور یادگار اننگز بھی شامل دیں میاداد کے کیریئر کی یہ دوسری ڈبل سینچری تھی تو ساتھیوں میاداد نے اپنے کیریئر میں چھے ڈبل سینچری سکور کی ہیں جو کہ کسی بھی پاکستان کی سب سے زیادہ ڈبل سینچری آئے جبکہ آرمی فیرس میں ڈبل سینچریوں کے لحاظ سے وہ اس سب چھتے نمبر پر ہیں موسیقی موسیقی